اسلام علیکم کلاس ہم جیسے کہ پہلی ویڈیو میں ہم نے سبق یہ جو اللہ ہی اللہ ہم تھی اس کے ہم نے پڑھائی کی نظم کی ساری اور الفاظ مانی اور سوال جواب کیے آج بچے ہم اسی سبق کو یعنی نظم ہم جو ہے اللہ ہی اللہ اس کو ہم اس کی مشک کریں گے ٹھیک ہے تو مشک کے لیے آپ لوگ کھولیں اپنی بکس کھولیں دیکھیں ہم نے پہلے سوال نمبر ایک سے لے کے چار تک اپنی کاپی پہ کر لیے سوال نمبر پانچ اس حمد کو زبانی یاد کیجئے جو کہ آپ کو پچھلی سلائیڈ میں پچھلی ویڈیو میں ہوم ورک میں دیا گیا ہے اب سوال نمبر چھے ہے دو خانے بنا کر درزیل اچھی اور بری عادتوں کو الگ لگ خانوں میں لکھئے اب بچے یہاں پہ ہمیں اچھی عادتیں دی گئے اچھی اور بری عادتیں مکس کر کے دی گئے ہیں نیچے دو خانے بنا دیئے گئے اچھی عادتیں ایک میں لکھنے دوسرے میں بری عادتیں اب جیسے پہلا ہے سچ بولنا سچ بولنا کیسی عادت اچھی عادت ہے نا تو اسے ہم اچھی عادتیں کے خانے میں لکھیں گے نماز پڑھنا یہ بھی اچھی عادت ہے اسے بھی ہم یہیں پہ لکھیں گے لڑنا جگڑنا یہ گندی عادت ہے بری عادت ہے ہم اسے بری عادتیں کے خانے میں لکھیں گے گندہ رہنا اسے بھی ہم بری عادتوں میں لکھیں گے جھوٹ پولنا بھی بری عادتیں ہوتی ہیں اسے بھی ہم بری عادتیں کہ خانے میں لکھیں گے لکھنا پڑنا اچھی عادت میں وقت ضائع کرنا اسے بھی ہم بری عادتیں کہ خانے میں لکھیں گے بڑوں کا اترام کرنا اچھی عادتیں میں لکھیں گے گالی گلوج کرنا بری عادت ہے اسے بری عادتوں کے خانے میں لکھیں گے والدین کی خدوت کرنا اچھی عادتیں آگے بچے دیئے گئے ہیں دیئے الفاظ سے جملے بنائیں کومل ابر دھنک افلاک ہمسر رہبر تو اس سے دیکھیں اگلے صفحے پہ ہم نے آپ نے اچھے طریقے سے اپنی کاپی پہ اوپر سبق کا نام لکھنے اللہ ہی اللہ دوسری سائٹ پہ آپ نے تاریخ ڈالنی ہے ایک سائٹ پہ آپ نے ڈیٹ ڈال کے دوسری سائٹ پہ آپ نے ڈی مینشن کرنے کون سے دن آپ کام کر رہے ہیں اپنے جملے بنانے کومل الفاظ کومل اس کا جملہ ہے پھول بہت کومل ہوتے ہیں اب بچے ایک ایک جملہ تو یہ آپ کو بنا کے دے دیا گیا دوسرا دوسرا جملہ آپ نے یہاں پہ خود بنانے کومل کا ایک جملہ پھول بہت کومل ہوتے ہیں دوسرا جملہ آپ نے خود بنانے عبر آسمان پر عبر چھائیں دوسرا جملہ آپ نے خود بنانے دھنک دھنک میں ساتھ رنگ ہوتے ہیں افلاک اللہ تعالیٰ نے ساتھ افلاک بنائے ہمسر اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے اور رہبر قرآن مجید ہمارا رہبر ہے یعنی تہنما ہے آگے دیکھیں بچے عملی کام میں آگیا ہم آواز الفاظ بنائیے جیسے اگائے بنائے اب بچے آپ نے اس نظم کو غور سے پڑھنا ہے اس میں جو ایک جیسے الفاظ ہیں جیسے نیلے پیلے پھول اصول لالازار نورو نار اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے افلاق اس کا املاک رہبر ہمسر یہ آپ نے اس میں عملی کام اپنی کتاب میں کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے آگے بچے دیکھیں سوال نمبر دو ہے عملی کام کا درست مصرہ لکھئے جیسے جس نے دنیا پیدا کی جس نے ہمیں کھانے کو دیا جس نے ہم کو روٹی دی اس میں کون سا جملہ اس میں مصرہ جو ہے اس کو صحیح مکمل کر رہا ہے جس نے دنیا پیدا کی جس نے ہم کو روٹی دی بھوک میں ہمیں خود انہوں نے بنا کر دے دیا اب دوسرا ہے تازہ ہوا کے تھنڈے جن کے پاس سے گزرے ہولے ہولے یا ہولے ہولے پاس سے گزرے پاس سے گزرے ہولے ہولے یہ والا پہلے والا جملہ آپ نے آگے اس کا مصرہ یہاں پہ لکھ کے آپ نے جملے کو مکمل کرنا ہے تازہ ہوا کے تھنڈے جھونکے پاس سے گزرے ہولے ہولے سفر پر چلے تین لنگوٹیے ٹھیک ہے نا تو پاس نہ تھی روٹی ان کے نہ پلے تھی روٹی ذرا سوچئے تو اس میں بھی بچے سفر پر چلے تین لنگوٹیے دوست یعنی لنگوٹیے دوست تین دوست سفر پر چلے پاس نہ تھی روٹی ان کے کہ ان کے پاس روٹی نہیں تھی اسی آرزو میں سب ہی کھو گئے وہ خوابوں کی دنیا میں پھر کھو گئے پھر اسی طرح ہم سب سو گئے تو اسی آرزو میں سب ہی کھو گئے سے جو آگے ہم مصرہ مکمل کر گئے پھر اسی طرح ہم سب سو گئے ٹھیک ہے نا ایک تھا لڑکا موٹا لدھر ٹھیک ہے لدھر کہتے ہیں نام تھا اس کا لال بجھکڑ تو اس میں ہم اس کا ساتھ دوسرا مصرہ مکمل کریں گے نام تھا اس کا لال بجھکڑ امید کرتے ہوں بچے آپ کو یہ سبق جو ہے اللہ ہی اللہ یہ حامد ہے یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگے ہوگی اب آپ نے ہومورک میں کیا کر رہے ہیں الفاظ جملے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں جبکہ سوال نمبر چھے اور عملی کام سوال نمبر چھے اور سوال نمبر چھے جو عملی کام ہے سوال نمبر چھے جو دو خانے بنا کر اچھی اور بری عادتوں کو الگلا خانوں میں لکھنا تھا وہ اور عملی کام سوال نمبر ایک اور یہ جو سوال نمبر دو ہے درست مصرہ لکھئے یہاں پہ سوال نمبر دو میسنگ ہے یہاں پہ ٹو لکھنا ہے تو یہ آپ نے مصرے مکمل کر کے آپ نے عملی سارا کام کتاب پر کرنا ہے اور سوال نمبر چھے بھی جو ہے اچھی اور بری عادتیں وہ بھی آپ نے کتاب پر کرنا ہے جبکہ الفاظ جملے آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے ایک ایک آپ کو بنا کے دیا گیا ہے دوسرا آپ نے خود بنانا ہے ٹھیک ہے بچے امید کرتے ہوں آپ کو سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ